فورٹی ٹو ہے سیکنڈ لینگوز اکوزیشن اور ٹیچنگ سیکنڈ لینگوز اکوزیشن اور ٹیچنگ کیا ہے مطلب ٹیچرز کیا رول ادا کرتے ہیں اور ٹیچرز کیا رول ہوتا ہے اگر آپ سیکنڈ لینگوز سیکھ جاتے ہیں ایکوئر کر لیتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ٹیچرز دا مین پارٹ کی پارٹ آف یور لرننگ ریسرچر نے بھی یہ بات کہی ہے اس کے بارے میں کہ اگر ڈیفینیٹلی ٹیچرز ہی کمینیکیٹ بیٹر کریں تو ڈیفینیٹلی بہت سارے پرابلم سول ہو سکتے ہیں اور آپ کو انوائرمنٹ پروائیڈ کریں تو آپ کوئی بھی لینگوز سیکھ سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ٹیچرز کا ریلیشن سیکنڈ لینگو اکوزیشن میں بہت زیادہ ہے پروپورشنل نالیج ایڈیوکیشن نالیج انوائرمنٹل نالیج کلچرل نالیج کنومیکل نالیج پلیٹیکل نالیج تو یہ سارا نالیج جو ٹیچرز کا نوے کرتے ہیں تو اس سے ہم سیکل لینگویج لن کرتے ہیں کریٹیسیز ہم سیکل لینگویج ریسرچ بہت سارے ریسرچر نے کریٹی سائیز بھی کیا ہے اس کے بارے میں اس کے بعد کمینیکیٹیو لینگویج ٹیچنگ مطلب لینگویج کمینیکیٹ کرنا بہت زیادہ ہوتا ہے مطلب لینگویج کمینیکیشن کے لیے ٹول ہے کمینیکیشن لینگویج کے بغیر ہوئی نہیں سکتی تو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ جس میں اگر آپ سیکل لینگویج کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ فارل لینگویج کے رولز ریگولیشن گرم اور سٹائل یہ ساری چیزیں کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کریٹیسیزم آن قائشنز تھیری طلب اس کی تھیری پہ کیا کریٹیسیزم ہے تارڈ ٹو نیڈ دہ ٹیچر بہت ایمپورٹنٹ بات کیا کہ مہترڈولوجی پرابلمز ہوتی رمین بیٹس نیس باز پریزنٹنگ اپتہ سی سے پریکلی وائلڈ موڈلز من دوز آیو نارڈ مین ٹیسٹڈ تو یہ سارے وائلڈ موڈلز ہوتے ہیں جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں لوگ کریٹیسیزم تب ہوتا جبکہ اب میتھڑالوجی میں پرابلم ہوں میں تھرڈس کو چینج کرنا پڑتا ہے تاری جانا فوکس آن فارم کو انویٹیس بریکٹین لان دسٹنگشن بیٹوین فوکس آن فارم آن فوکس آن فارم مطلب فارم پہ آگین آن اگین فارم پہ فوکس ہونا چاہیئے کریکٹریسٹک ساو سینٹیکٹک اینڈ انیلیٹک اپروچ ٹو لینگویڈ تیچین اسپکٹیٹو آز موٹیویٹڈ بائی لانگ اٹرکشن اپتہ سیزیز کروچڈنگھو دو بیچنگوی چیزی شیرنہ میننگویڈ سپکٹیٹکٹیٹو آز موٹیویڈ کروچڈ لوڈ فارم مطلب لارور پی کھڈیویڈ جتنے بھی لوگ ہیں تمام کی روح لدہ کرتے ہیں کی لینگویڈ لوڈنگ میں آز راہار موسیقی